سبا عشر کورس اور حفظ قرآن میں کیا زیادہ ضروری ہے سبا عشر کورس کیا ہے اس کے بارے میں تو مجھے معلومات نہیں ہیں لیکن حفظ قرآن اگر ہو سکے تو ہر بچے کو یاد کرانے کی کوشش کیجئے کیونکہ بچپن کی طاقت اور بچپن کی انرجی بچوں میں جو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ان کو حفظ کرنا آسان رہتا ہے جیسا کی تجربہ ہے سعودی عربیہ میں چھوٹے بچے پرائمری پڑھ رہے ہیں لیکن وہ دو چار سال کے اندر جس طرح پرائمری شروع کی اسی طرح مسجدوں کو ہاں دیا جاتا ہے اور جاتے ہیں اللہ کے فضل سے تین چار سال کے اندر تمام حافظ ہوئے اس میں پریشانی نہیں ہوتی ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ بچے بعد میں مسجد میں جانے کو کا اصرار کرتے ہیں اگر کسی دن کہو نہیں جاؤ آج یا اور کچھ میرا ایک بچہ تھا الحمدللہ سب چاروں بچے حافظ ہیں اسی طرح بچیاں بھی دو حافظ ہیں تو اسکول میں حفظ کرایا گیا تھا تو بچہ جب کارلیج میں پڑھنے لگا انجنین پڑھ رہا تھا تب بھی وہ مسجد جاتا تھا میں نے کہا اپنے مواد میں کوشش کرو اور اچھا نمبر لینے کی کوشش کرو اور قرآن گھر پر دورا مجھے سناو تو رو رہا تھا کہتا نہیں جائیں گے تو ایک ایسا لطف ان کے دل میں بس جاتا ہے کیجئے کہ بچوں کو حفظ قرآن بھی کرائے جائے لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے آج کل جو دنیا دار لوگ ہیں خاص طور پر یا ہم سب عالم لوگ بھی آپ دیکھیں گے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ وہ اپنے دینی شرعی علم سے اس طرح ناراض رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح لاتے نہیں دوسرا ہی علم سیکھنے اور سکھانے میں ان کو لگا دیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بہت بڑے بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو چاہیے کہ بچوں کو دین سکھائیں کم سے کم پرائمری اور میڈل تک وہ ان کے لئے اگر وہ سرکاری سکول میں پڑھ رہا ہیں تو ان کے لئے دو گھنٹے کا کم سے کم کورس اس طرح روزانہ رکھتے ہیں کوئی پڑھانے والا ہو اللہ تعالیٰ جو کمارے ہیں ان میں سے ان کو دے کر کے اچھی تنخواہ دے کر کے ان کو ان سے حفظ کروائیں انشاءاللہ بچے دین بھی سیکھ لیں گے پران بھی سیکھ لیں گے اس کا ایک بہت زیادہ ایک پروگرام چلانا چاہیے اس کو تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں